موسیقی پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا ڈائنا اور سوپرمین کے بیچ کی زبردست لڑائی تب ختم ہوتی ہے جب سینسٹرو ڈائنا پر اٹیک کرتا ہے پر اس بات سے سوپرمین اور زیوز دونوں ہی ناراض ہو جاتے ہیں تب ہرمیز ایمازون آرمی کو جسٹس لیگ پر اٹیک کرنے کو بولتا ہے دونوں ٹیم آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں پر سوپرمین سب کو روک دیتا ہے لیکن تب ہی وہاں اور بھگوان آ جاتے ہیں اپولو باقی بھگوانوں کے ساتھ کھڑا سوپرمین سے کہتا ہے کہ تم نے بھگوانوں کے گستے کو بلاوا دیا ہے اب یا تو پیچھے ہٹو یا مرو جس پہ سوپرمین کہتا ہے کہ یہ کوئی چوئس نہیں ہے یہ ایک الٹیمیٹم ہے اور میں الٹیمیٹم نہیں سنتا تب ہیل سائیبورگ کو باقی لیگ میمبرز کو بلانے کے لیے بولتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں ریون کو ایک الگ ڈائمینشن میں جہاں بیٹھی وہ دھیان لگا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کو بیکن سنائی دیتا ہے اور اسے دیکھنے کے بعد ریون سوچیں لگتی ہے کہ میں ابھی بھی دکھ میں ہوں پر میں ٹرائگن کے جانے کا شوک کیوں منا رہی ہوں مجھے تو بلکی شانت فیل کرنا چاہیے میرے پتا مر چکے ہیں اور میں ان کے بارے میں سوچ کے دکھی ہوں مجھے خود کا دکھ ہو رہا ہے اس کانسٹینٹن نے مجھے اپنے پیادے کی طرح یوز کیا تاکہ اپنے کرد سے چھٹکارہ پا سکے اور ابھی میں یہاں نہیں جانتی کہ اب کیا کرنا ہے اور اس سے برا یہ ہے کہ میں یہ سوچ کے ڈر رہی ہوں کہ کہیں میں اپنے پتا جیسی نہ نکلوں میری انسانیت سمیہ کے ساتھ گائب نہ ہو جائے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں بیلونگ کرتی ہوں ارث پہ یا ہیل میں اور اتنا سوچ کے ریون اپنا بیکن دیکھ رہی ہوتی ہے دوسری طرف ایرو کیب میں بندے ہوئے بیلی بیٹسن کا بیکن بھی بج رہا ہوتا ہے پر وہ وہاں بے ہوش ہوتا ہے تب ہی ہمیں اس کے پیچھے دیکھتا ہے ایریز جس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے بیلی کا بیکن اور وہ اسے دیکھ کے حس رہا ہوتا ہے دوسری طرف لوتھور ٹاور میں لوتھور کا بیکن بھی بج رہا ہوتا ہے پر وہ کئی اور ہی بیزی ہے تب ہم دیکھتے ہیں ایک پرانا مومنٹ جہاں سوپرمین اور لیکس کے بیچ لیکس کا سوپرمین کے کلون بنانے کو لے کر بحث ہو رہی ہوتی ہے سوپرمین اس بات سے بلکل خوش نہیں ہوتا کہ لیکس اس کا کلون بنا رہا ہے پر لیکس کہتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہوا تب ہم کیا کریں گے پر سوپرمین نہیں مانتا اور اگلے ہی پل سوپرمین اس پورے سیٹ اپ کو اپنے ویجن بیم سے ویپرائز کر دیتا ہے پر یہ پرانی بات تھی اب لیکس نے اس پورے سیٹ اپ کا فارمولا واپس سے ڈھونڈ نکالا ہے اور اب وہ پروسس کو اور فاسٹ کر رہا ہے تاکہ دنیا کو ایک الگ سوپرمین دے سکے ایک نیا سوپرمین جو پرانے سوپرمین کو روک سکے تب ہم دیکھتے ہیں اپولو کو سوپرمین سے پوچھتے ہوئے کہ اس نے کیا چنا جھکنا یا مرنا تب ہی کوئی سوپرمین کو آواز لگاتا ہے اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈائنا ہوتی ہے پھر وہ سوپرمین سے اس کے ہاتھ کے لئے مافی مانگتی ہے جس پہ سوپرمین کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تب ہرمیز کہتا ہے کہ بات یہاں یہ ہے کہ زیوس نے تم لوگوں کو اردھ چھوڑنے کا آرڈر دیا ہے تو تمہیں ابھی سوچنے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ تم ہال آف جسٹس کو کھالی کر کے چلے جاؤ اور اگلے ہی پل ہرمیز آرٹیمیس کو ایمازون آرمی پیچھے کر کے کیمپ سیٹ اپ کرنے کو بولتا ہے جس پہ بات مین بولتا ہے کہ نہیں ہم نے ان پر دواب بنا رکھا ہے اگر ہم نے انہیں موقع دیا تو مشکل ہو سکتی ہے جس پہ ہرکیلیس کہتا ہے کہ یہاں کوئی ہم نہیں ہے یہاں بس میرے پٹا جی کی مرضی ہے تو اپنے ساتھیوں کو بولو پیچھے ہٹے نہیں تو میں انہیں ہٹا دوں گا جس پہ بات مین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ زیوس کی طریقے سے کریں گے بیٹ مین کی ٹیم جانتی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تب سوپر مین اور باقی میمبرز ہال آف جسٹس کی طرف جائیں لگتے ہیں یہ ڈسکس کرتے ہوئے کہ کیا ان کے پاس اور کوئی آپشن ہے تب ہی ہرمیز پیچھے سے ڈائنا کو آواز لگاتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ جاؤگی ان لوگ کے ساتھ نہیں اور یہ سن کر ڈائنا بہت حیران ہو جاتی ہے تب ہرمیز آگے بولتا ہے کہ تم اب زیوس کے ساتھ ہو ڈائنا کو ہرمیز کی باتوں پر گصہ آ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ میں ایمازون کی طرف سے ٹرائل بائی کامبیٹ میں لڑی اور اب تم مجھے بیٹ مین کی سائٹ کھڑے ہونے کو کہہ رہے ہو میں نہیں ہوں گی جس پہ ہرمیز بولتا ہے کہ یہاں کوئی پیچھے ہٹنا نہیں ہے میں زیوس کا میسنجر ہوں میرے موہ سے وہی نکل رہا ہے جو انہوں نے مجھ سے کہا ہے پر تبھی ڈائنا ہرمیز کے موہ پر ایک زبردست پنچ مارتی ہے یہ بولتے ہوئے کہ انہیں آکے خود بولنے دو یہ دیکھ کر سوپرمین اور ہیل حیران ہو جاتے ہیں اور ڈائنا ہرمیز کو نیچے پٹک دیتی ہے جسے دیکھ کر بیٹ گرڈ بولتی ہے کہ تو کیا موقع دینے کی بات ختم ہوئی بیٹ مین کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا پر تیار رہو جس پہ ایٹلس کہتا ہے کہ یہ ہماری لڑائی ہے ہمار کے پیچھے کر دیتا ہے اور اس سے بولتا ہے کہ بہت ہو گئے تمہاری بیوکوفی میری بہن پتا جی نے جو بولا وہی ہوگا یہ دیکھ کر سوپرمین اور لیگ کے باقی میمبرز ہرکیولیز پر اٹیک کرنے کے لئے ریڈی ہو جاتے ہیں پر سائیبورگ سوپرمین کو روک لیتا ہے یہ بول کے کہ وہ سن ریس کو ایمپلیفائی کر کے اس کے ہاتھوں کو جلدی سے ٹھیک کر سکتا ہے تب سائیبورگ سوپرمین کے ہاتھوں پر اپنی بائیو میکٹرونک آرم سیٹ کرتا ہے اور جب تک سوپرمین ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے تب فلیش آگے آکے بولتا ہے کہ قسمت آج ہمارے ساتھ نہیں ہے تو اسی لئے ہمیں پہلے اٹیک کرنا ہوگا اور تب ہی بھگوانوں اور لیگ کے بیچ لڑائی کنٹینیو ہوتی ہے فلیش ہرمیز پر اٹیک کرتا ہوا اٹلاس سے بچ کے ایروز پر حملہ کرتا ہے وہیں پر ہیل ہرکیلیز کے سامنے آتا ہے اور اس سے لڑنے کے لیے اپنی رنگ سے اپنی باڈی پر ایک آرمر بنا لیتا ہے اور تب ہیل ہرکیلیز پر اٹیک کرتا ہے پر ہرکیلیز پر اس کے اٹیک کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور تب ہی ہرکیلیز ہیل کو ایک زبردست پنچ مار کر دور کر دیتا ہے ہیل دور جا کے ہارلی کے پاس گرتا ہے جو کیوں اس سے کہتی ہے کہ مجھے بھی ایسا ایک سوٹ دو پر ہیل کہتا ہے کہ میں ایسا کیوں کروں گا ہم ایک ٹیم میں تھوڑی ہیں جس پہ ہارلی کہتی ہے کہ ہاں یہ تو سچ ہے اور تب ہی ہارلی ہیل کو ایک لات مارتی ہے پر تب ہیل ہرکیلیز ہارلی کو اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دیتا ہے یہ بولتے ہوئے کہ یہ میری لڑائی ہے تب ہرکیلیز ہیل کے پاس جا کے بولتا ہے کہ مجھے تمہیں ماننے میں کوئی سممان نہیں ملے گا اس لئے میں تمہیں جلدی ماروں گا پر تب ہی ہیل ہرکیلیز پہ اپنے آرمر کی بیم چھوڑتا ہے اور بولتا ہے کہ جلدی کس بات کی ہے تب ہرکیلیز کو گصہ آ جاتا ہے اور اگلے ہی پل وہ ہیل کی طرف بڑھ کے اس کے آرمر کو توڑنے لگ جاتا ہے اور ایسا کرنے کے باد ہرکیلیز ہیل پر وار کرنے جائی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی سوپرمین اس کا ہاتھ بیچ میں پکڑ کے اسے روک لیتا ہے اور اگلے ہی پل ڈائینا ہرکیلیز پر ایک زبردست وار کرتی ہے اور تب ڈائینا اور سوپرمین مل کے ہرکیلیز کو پیٹنے لگتے ہیں کہ تب ہی ہرکیلیز سوپرمین کو ایک زبردست پنچ مار کے اسے سپیس میں بھیج دیتا ہے تب ہرکیلیز ڈائینا کا گلہ پکڑ کے بولتا ہے کہ اس کی چنتہ مت کرنا میری بہن کیونکہ تمہیں ابھی اور بھی کئی بڑی چیزوں کی چنتہ کرنی ہے وہیں کھڑی بیٹمین کی ٹیم یہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی لڑائی نہیں ہے یہ خون خرابہ ہے ارث پہ ڈائینا ہرکیلیز کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور سپیس میں سوپرمین بھیوش پڑا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں بیلی کو جو کی ایرو کیو میں کید ہوتا ہے تب ہی ایریز وہاں آکے بیلی کے موز سے ٹیپ ہٹاتے ہوئے بولتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے سوپرمین کو تمہاری ضرورت ہے اور اگلے ہی پل بیلی بیٹسن چلاتا ہے شزیم بیلی بیٹسن بیلی بیٹسن 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 موسیقا 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 موسیقا